السلام علیکم دوستو اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں ایک انسان کی تخلیق کس طرح سے کرتے ہیں اور اس انسان کے جسم میں کس طرح سے روح کو ڈالتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت کس طرح سے اس بچے کی پرورش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کس طرح سے اس انسان کو اس دنیا میں لانے کے بعد اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں یہ اس وڈیو میں مولانا تارک جمل صاحب نے بڑی ہی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے اور مولانا تارک جمل صاحب نے انسان کی اس تقلیق کے ذریعے اللہ کے ہونے کی نشانیوں کو کھول کھول کر بڑی ہی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے اسی لیے اس ویڈیو کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ اخیر تک ضرور دیکھیں میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمل چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے انسان کو جسم اور روح سے بنایا ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں ان دونوں کے لئے الگ نظام ہیں ان دونوں کی الگ ضروری آگا جسم کو مٹی سے بنایا ہے وَاللَّهُ خَلَقُكُمْ مِنْ تُرَا پھر مٹی میں سے غذا کو نکالا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تُرَایَن پھر اسے ایک نطفے کی شکل میں رحم میں ٹھہرایا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِّين پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا اِلَا قَدَرٍ مَعْلُومٍ ایک مقرر مدت تک فَقَدَرْنَا اور یہ سارا اندازہ تقدیر میرے اللہ کا تھا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ تو کوئی ہے تیرے رب جیسا ایسا بنا کے دکھا ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَا پھر اس گندے پانی پر اللہ نے تجلی ڈالی اور اسے ایک جونک میں بدلا فَخَلَقْنَا لَعْلَقَةً مُدْغَا پھر اسے ایک لو تھڑے میں بدلا فَخَلَقْنَا لْمُدْغَةً عِضَامًا پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا فَقَسُونَ لْعِضَامَ لَحْمَا پھر اس پر گوشت پچڑھایا ثُمَّا أَنشَعْنَا بُخَلْقًا آخَر پھر ایک خوبصورت شکل اتا فرمائی أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن آنکھیں وَلِسَانْ زَبَان وَشَفَطَيْنْ هُونَ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور دنیا میں دو راہیں ایک حق کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ یہ انسان کی تخلیق ہے کہ اللہ طلب مختلف یوگوں میں مختلف انداز میں ہمیں اپنی اوقات یاد دے لاتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِرَبَندل تو کتنا ناشکرہ ہے کتنا ناشکرہ مِنْ اَيَّ شَيْنْ خَلَقَ گھنٹوں تو شیشے میں دیکھتا ہے دیکھتی ہے کیسا لگ رہا ہوں کیسی لگ رہی ہوں کبھی یاد بھی آیا ہے کہ بنا کس سے ہے تیرا میٹیریل کیا ہے مِنْ اَيَّ شَيْنْ خَلَقَ یہاں وقف ہے کہ تلاوت کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے پھر ہتھوڑا اٹھائے اور مارے متکبر کے سر میں اور کہے مِنْ نُتُفَح تیر یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے کہ ٹھہرو تیجی سے نہ پڑو رکو وقو مِنْ نُرْقْفَ شیشے میں دیکھنے والے غور کر تو یہ گندہ پانی ہے خلقہ بنایا أَلَمْ يُقُنُتْفَتًا مِنْ مَنِي يَنْ يُمْنَ کیا تو ایک بہتا ہوا گندہ پانی نہ تھا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوُّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ دو چیزوں سے بنا ہے اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پر بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان کیا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ انشَرَهُ یہ ایک انداز ہے دوسرا انداز ہے الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرَعَ فَجْعَلَهُ غُصَاءً أَحْوَى یہ ایک اور انداز ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِضَامًا فَقَسَوْنَا الْعِضَامًا لَحْمًا ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ ایک اور انداز ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا یہ ایک اور انداز ہے تو اللہ نے میری تخلیق کو جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا روح کے بارے میں سناٹا خاموش بَنَفَخَفِيهِ مَرْرُوحَهِ ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے جو تم چار مینے کے ہوئے تھے تو میرا عمر تیرے اندر داخل ہو ہا آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے اللہ بے شک زندگی کس چیز کا نام ہے میڈیکل سائنس نہیں جنت اور موت کس چیز میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں موت کس چیز کا نام ہے میڈیکل نہیں جنت دو سو جواب دو سو جواب میڈیکل سائنس میں لکھی ہوئے موت کسی کہتے ہیں یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے اور وہ دو سو بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بٹھی کی ایک بٹھی کی جب وہ زندگی ہی نہیں جانتے تو موت کیسے جانے گی جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانے گی بے شک تو بیچ میں ایک تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سنے اور آپ ساری لا رہا ہوں ٹھیک ہے رہا ہوں روح کیا ہے خاموشی ہے لیکن اللہ کا عمر ہے اندر ڈالا اور حرکت شروع ہو میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں کھیلنا سکھاتا ہوں اور پوری دنیا تیرے لئے آباد کر دیتا ہوں مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے حتی انفثو ارادتی فیک اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر زندہ لانا ہے مردانی لانا لوتڑانی لانا زندہ باہر لانا ہے تو پھر ثم السبیل یسرہ پھر میں راستہ کھلتا ہوں پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے لَا لَكَ سِنٌ تَقْتَعْ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْتِشْ وَلَا لَكَ رَيْلٌ تَمْشِ نہیں تو چل سکے تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرا پشاب تیرا پخانا تیرے اوپر ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اَدَرْتُ لَكَ عِرَقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَبَنًا خَالِصًا دَافِن فِي الشِّطَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے میں وہاں دودھ کے دو چشمیں تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے موہیا کرتے ہیں فَحَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ عَحْدٌ غَيْرِ کوئی اور بھی ہے یہ سارا خوش کر کے دیکھیں کوئی نہیں سبحان اللہ تیرے رب سے سبب بھی اور ہے ہاں صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے ہمارا محبوب بھی ہے میرا بنانے والا ہے ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے ہیں کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس سے رگ عشق بیدار قرآن فقہ ہی انداز میں پڑھا مسئلہ مسائل کے انداز میں پڑھا یہ قلام عشق ہے ایسے تو پڑھا ہی نہیں قلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ پڑھا کٹھتی دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بچتا ہے اور وہ قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں کوئی اور راگ چھڑ ہو گئے دل کے تاروں پر تو وہ تار ہی ٹوٹ جائیں گے دل کے تاروں پر صرف قرآن کے نغمے ہیں قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں جو مچلتے بھی ہیں جو سارے وجود کو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں کوئی اور ایسا کر سکتا ہے کوئی ہے جو ایسا کر رہی دکھا ہے پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا اب یہ قرآن نہیں ہے اب یہ حدیث بتا رہا وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبْوَيْكَ میں تیرے دو ہستیاں تیرے لئے بے قرار کرتا ہوں تیرے ماں باپ کو تیرے لئے پریشان کرتا ہوں لَا يَاكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدْ تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتا تو سوئے نہیں وہ سوئے نہیں سکتا کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے یہ فرق کیسے ہے کہ یہ اوپر سے ہے بے شک کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے یہ ذاتی نہیں ہوتی اللہ ڈالتا ہے وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَ عَلَى قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ کیا قربان جاؤں اللہ کیا کیا قصے سنات وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ الْمَرَادِ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے گھر میں آگئے اب انہیں دودھ پینا چھوڑ دیا ساری عورتیں آکے تھک گئیں نہیں پیا تو ان کی بہن نے کہا ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں وہ اس کو پلا سکتے ہیں تو اب ام موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا دریا میں بہایا اور انتہائی پریشان کیا وہ یہ بچے گا مرے گا کدھر جائے گا کیا حال ہوگا تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہے ماں کے جہرے پر تاثر نہیں آئے گا آئیں گا وہ اپنے مام ہونا چھپا سکتی کتنے کو بناوٹ کر لے گی کتنے کو اداکاری کر لے گی بادن ہواکا سبرتا عملم تصبرا و بکاکا علم یجری دمعکا اوجرا کم غر سبرکا و ابتسامکا صاحبا لما رآو فی الحشا مالا یرا امر الفعاد لسانہو وجفونہو فقطپنہو و کفا بجسم کا مخبرا وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوں کو کیا علاج ہے اور اگر تو آنسوں بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا ہڈیاں ہڈیاں بن جانا اس کا کیا علاج ہے تو عشق چھپا نہیں سکتا ماں اپنی ممتہ چھپا سکتی جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا لولا اربتنا علا قلبہا میں نے ایک دم ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال اور اسے اجنبی عورت بنا دیا سبحان اللہ کیوں دیکھ رہے ہیں ماں ایسے دیکھتی ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں اللہ ہے بے شک سامپ کی مادہ بھی ماں ہیں انڈے دیتی ہے بچے بناتی اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی جب وہ بھوک لگتی ہے یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی اگر بھوک لگے تو سامپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سامپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سامپ پھر رہے ہوتے جب اسے بھوک لگتی تو اب نہیں کھا جاتی ہے تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی اللہ محبت ڈالتا ہے لولا اربتنا علا قلبہا کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی اور فرون دیکھ رہا تھا چونکہ فرون کو شک پڑ چکا تھا تو ہر آنے والی کے چیرہ وہ پڑ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتا چل جائے گا تو ماں کا پتا چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا محبت نکال کے وہ پھینک دی فراللہ کہتا ہے فَهَلِيَخْدِرُ عَلَىِٰ ذَلِكَ عَحْدٌ غَيْرِ کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے نہ تیرے پشاب دھونا تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کم تھا کیوں اٹھائے کیوں دھوئے پشاب کیوں لے کر پھلے ڈاکٹروں کی طرف کیوں بھاگے بھاگے پھرے کیوں منتیں مانگیں کیوں مرادیں مانگیں کیوں دعائیں مانگیں کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر کہ تو میری مانکے چل تو میری مانکے چل یہ تمہاری اولاد ہے تمہیں کان سے پکڑ کے یہ کرو یہ نہ کرو تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے شہرہ ہو جو کہا جا رہا ہے وہ کرو تم ابھی چھوٹے ہو تمہیں پتہ نہیں یہی کوش اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں شراب نہ بیچ سود پہ کام نہ کر تم کہتے ہو گزارہ نہیں ہوتا تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں مجھے خبر ہے تم چھوٹے بچے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تاگے چلاتے ہو تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ کام مت کر تم کہتا ہے میرا گزارہ نہیں کیسے کہتے ہو اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا یہ تم کیسے کہتے ہو دوستو اللہ رب العزت ایک انسان کی تخلیق کس طرح سے کرتے ہیں یہ مولانا تاریخ جمل صاحب کی زبانی آپ سبھی نے سن ہی لیا ہے مولانا صاحب کے اس بیان کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور جانے سے پہلے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ دے آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گی تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ شیئر کر دے السلام علیکم